شویبی گرامل سکول مونڈسری تر میٹریک انگلش میڈیا خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونڈسری کلاس روم میں آپ کے ننے منے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ بہر جدید کے تقاضوں کے مطابق آوڈیو ویڈیو اور جدید مٹیلی کے ذریعے تعلیم دی جاتے ہیں پرائنڈری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو پہتر بنانے کے لیے ریپورٹ رائٹنگ کلاسز نیوز پیپر کلاسز سائنس ایکٹیوٹی پریزنٹیشن کلاسز اور پیکٹیکل پر بھی خوشی سی توجہ دی جاتی ہے جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں کراچی کی سطح پر سپورٹس اور تعلیمی مدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول سکول کی محنت اور مہارت کا مو بولتا سب ہے میٹرک میں 100 فیصل ڈیزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پودیشن داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاولین لینگر کیمپس 2 رحمت شاک پون 0213 666 1749 0213 640 6946 اللہ ایرہ وآلی رہیم آج ہم کلاس 7 میں چپٹر پڑھیں گے پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمن انسان سلوک اسان جی پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن جدھن عربن جی مانوں کے خدا جو پیغام بودھائیو یعنی ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچایا تہو سندھن دشمنان تے پیا مرد تھوڑی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن ذات کے ترہن ترہنجی تکلیفن ڈینن لگو یعنی جب ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو مرد تو مرد عورتوں بھی آپ کو ترہ ترہ کی تکلیفیں پہنچانے لگیں مکیہ میں ایک یہودی عورت رہن دی ہے اہو با پانچ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تکلیف بھی ہن لائے ہر وقت تیار رہن دی ہے یعنی مکیہ میں ایک یہودی عورت رہتی تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی پانچ سو گورہ جڈھن فجر جی نماز لائے ہن جی در وقت لگندہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس کی گلی سے گزرتے اس عورت کی گلی سے گزرتے اس کے دروازی کے پاس سے گزرتے سہو گھر جو کچھلوں کھٹی سندس پاک جسم تے اچھا لائے دی ہی تو وہ کیا کرتی تھی کہ اپنے گھر کا سارا کھوڑا کرکٹ کچھلہ جمع کر کے رکھتی تھی اور جب آپ اس کے دروازی کے پاس سے گزرتے تو وہ سارا کچھلہ آپ پر پھیک دیتی تھی عورت جی انہی عمل سبب پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہائیت تکلیف رہن دی آئی انسان دن کپڑا با ناپاک تھی پوندہ ہے عورت کی اس عمل کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف پہنچتی تھی اور آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے تھے مگر پان سگولن سبر سان حلندہ ویندہ ہے لیکن آپ جو ہے خاموشی سے سبر کی ساتھ واپس چلے جاتے اور دوبارہ اپنے کپڑے چینج کر کے فجر کی نماز کے لئے آ جاتے یعنی اس عورت کا روز کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ کچھلہ جمع کرتی اور جب بھی آپ اس کی دروازی کے پاس سے گزرتے وہ آپ پر کچھلہ اچھال دیتی ایک دفعہ جب آپ وہاں سے گزرے تو کسی نے بھی آپ پر کوئی کچھلہ نہیں پھیکا پان سو گورن نماز ادا کرن کان پوئے پوچھیوں کئی تا ہی عورت لائے کڑن حلیوی آئیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ نہ جانے آج وہ عورت کہاں چلی گئی ہے جو آج اساں تے گند کچھلوں نہ اچھالی ہو جس کی وجہ سے آج میرے اوپر کچھلہ نہیں پھیکا ہے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ عورت جو ہے بہت سخت بیمار یعنی ایک دن جب آپ وہاں سے گزرے تو کسی نے کچھلہ نہیں پھیکا تو آپ نے پوچھا کہ وہ عورت لگتا ہے کہیں چلی گئی ہے یا کوئی مسئلہ ہے آج میرے اوپر کسی نے کچھلہ نہیں پھیکا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ عورت جو ہے بیمار ہے پانے سو گورن کی یہی گالبودی ڈاڑو دکھ تھی ہو آپ کو یہ بات سنکر بہت دکھ ہوا تو فرمائے ہو بیمار کا انپوچھن انسانی ہمدردی آئے ان چین پاند طبیعت پوچھن آئے انہی عورت کے گھر بھی ہو آپ نے کہا کہ بیماروں کی طبیعت پوچھنا انسانی ہمدردی ہے یہ سوچ کر آپ اس عورت کی طبیعت پوچھنے کے لیے اس کے گھر روانہ ہو گئے اور بہت ہمدردی اور پیاروں محبت کے ساتھ اس کی تکلیف پوچھیں کہ کیسی طبیعتیں کیا ہیں جنہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو ایڑو سلوک ڈیڑو تو ڈاڑو پیششمان تھی جب اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی نیک سلوک سوٹی اخلاق جو یہ عورتوں تے ایترو اثر تھی ہو جو سندر اکھیان میں پانی بھرجی آئے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک سلوک کا اس عورت اور اچھے اخلاق کا اس عورت پر ایسا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا پان سے گھرن کان مافی گھرن لگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مافی چاہنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کھیس ماف کری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ماف کر دیا پوئے ہو عورت آتی جو اگن عمل کان توبہ کری پھر اس عورت نے اپنے پچھلے تمام گناہوں کی توبہ کی اور قلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے سلوک کی وجہ سے ہر مسلمان تو مسلمان اس علیہ وسلم غیر مسلم جو ہے وہ بھی آپ کے ایک اچھے اخلاق کی وجہ سے متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے یعنی آپ کا اخلاق جو ہے دشمنوں کی ساتھ بھی بہت اچھا تھا ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی اس چپٹر اگلی لیسن